بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم کچھ تھیورمز جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کچھ تھیورمز ہم نے یعنی کہ سرکل پہ کچھ تھیورمز جو ہیں ان کے پروفز ہم نے پیشنے لیکچر سے سٹارٹ کیے تھے دو تھیورمز ہم نے کور کیے تھے پیشنے لیکچر میں اب ہم تھیورم نمبر تھری پر آتے ہیں تھیورم نمبر تھری تھیورم نمبر تھری کی سچیٹمنٹ سب سے پہلے میں یہاں پر لکھوں گا تھیورم نمبر تھری میں ہمیں کہا کیا گیا ہے اور ہم نے پروف کیا کرنا ہے تو دی پرپینڈکولر بائی سیکٹر دی پرپینڈکولر بائی سیکٹر آف آ کارڈ یعنی کہ کارڈ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے آف اینی کارڈ آف سرکل آف اینی کارڈ آف سرکل پاسس تھرہو دہ سینٹر پاسس تھرہو دہ سینٹر اور سینٹر کونسا ہے سینٹر آف سرکل ٹھیک ہے تو ہمیں سٹیٹمنٹ یہ گون ہے پرپینڈکولر بائی سیکٹر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے ایک لائن سپوس میں کہتا ہوں یہ ایک لائن ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر پرپینڈکولر بائی سیکٹر کیا ہوگا ایک تو اس کا میڈ پوائنٹ یہاں پر لائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے اوپر پرپینڈکولر بھی ہو ٹھیک ہے ایسی لائن جو اس گیون لائن کو بالکل میڈ میں سے اس کو یعنی کہ کٹ کرے انٹرسیکٹ کرے اور تو اور اس کے اوپر نائنٹی ڈگریز کا انگل بھی بنا رہا ہے پرپینڈکولر بائی سیکٹر اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپس میں اگر دو پوائنٹ کو جان کر دیا جائے تو وہ کارڈ بن جاتا ہے کارڈ آف دی سرکل تو کسی بھی کارڈ آف دی سرکل کے اوپر پرپینڈکولر بائی سیکٹر اگر ہم ڈراؤ کریں تو وہ پرپینڈکولر بائی سیکٹر ہمیشہ سینٹر آف دی سرکل سے پاس کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پر اس کو ڈراؤ کرتا ہوں جس طرح ہم نے پچھلے بھی مطلب تھیرم میں دیکھا تھا اس میں بھی پرپینڈکولر بائی سیکٹر ہمارے پاس لیکن اس میں یہ جانا نہیں کہ مطلب آپ رو پرپینڈکولر بائی سیکٹر ہے ہم نے صرف اس میں کہا گیا تھا کہ پرپینڈکولر اگر ہم دراؤ کریں سینٹر سے یعنی کہ سینٹر میں وہاں پر گیون تھا ہم فرپینڈکولر دراب کریں تو وہ جو ہے اس کارڈ کے اوپر تو وہ اس کو بائی سیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھیورم تھا اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سناریو کے ہمیں سینٹر نے گیون ہمیں کہا گیا کہ آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرپینڈکلر بائی سیکٹر ہے ٹھیک ہے پچھلی دو فتح ہم نے پرپینڈکلر بائی سیکٹر پروو کرنا تھا اب ہمیں ایک given ہے کہ یہ perpendicular bisector ہے اور وہ perpendicular bisector cord کے اوپر ہے اور cord کے اوپر ہے تو وہ center میں سے پاس کرتا ہے یہ ہم نے پروو کرنا کہ وہ center میں سے پاس کرتا ہے تو چلیں سپوز یہ ایک ہمارے پاس circle ہے اور اس کا center جو ہے یہاں پر موجود ہے ہم یہاں پر اس کا center لے لیتے ہیں یہ center point ہے اور ایک cord بھی ہم جو ہے وہ draw کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ cord ہم بنا لیتے ہیں اس کے endpoints یہ والا point اور یہ والا point ہو جائے گا اس کے ہم نام رکھ لیتے ہیں تو سپوز ہم کہتے ہیں یہ a point ہے اور یہ b point ہے یہ cord کے endpoints کے میں نے نام رکھ لی ہے اس کے بعد آپ یہاں سے دیکھیں کہ ہم اس کے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے coordinates جبکہ ہمیں کہا گیا ہے any cord of the circle یعنی کہ ہمیں cord given ہے ہم یہ پتا ہوں گے اس کے coordinates کے ہوں گے x1 اور y1 ہم کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے suppose کر لیتے ہیں b point کے coördinیٹ یعنی کہ coördinیٹ جو ہیں وہ x2 اور y2 ہم suppose کر لیتے ہیں جنرل ہم نے لے لیے اس کے بعد ایک perpendicular bisector ہے اب پرپینڈگلر bisector کیا ہوگا کہ یہاں پر midpoint اس کا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کر کے بنتا ہے یہ midpoint بنتا ہے اس midpoint کے اوپر پرپینڈگلر line draw کرنی ہے تو پرپینڈگلر line ہم draw کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کے اوپر پرپینڈگلر line بنے گی تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ center of the circle میں سے پاس کر رہی ہے لیکن ہم نے اس کو mathematically بھی پروف کرنا ہے تو اگر ہمیں a اور b coördinیٹس ہمیں given ہیں مطلب a کے coördinیٹس ہیں a point کے coördinیٹس ہیں x1, y1 اور b point کے coördinیٹس x2, y2 تو پھر اس کا midpoint کیا ہوگا midpoint بھی obviously ہم find out کر سکتے ہیں midpoint formula use کرتے ہوئے تو یہ point اس کے coördinیٹس بن جائیں گے x1 ہم اس کا پہلے نام رکھ لیتے ہیں کہ یہ m point ہے اور m point کے coördinیٹس x1 plus x2 یعنی کہ sum of x coördinیٹس divided by 2 یہ midpoint بن گیا x coördinیٹ midpoint کا اسی طرح سے y1 plus y2 divided by 2 یہ y coördinیٹ of the midpoint of that line یا that chord اچھا اب فکر میں تو میں نے یہ بنا لیا ہے perpendicular bisector اس chord اب ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو perpendicular bisector ہے یہ center of the circle سے پاس کر رہا ہے مطلب اس center of the circle بھی اس perpendicular bisector کے اوپر لائے کر رہا ہے تو center ہم ویسی کہہ لیتے ہیں کہ اس center جو ہے origin پر لائے کر رہا ہے کیونکہ باقی coördinیٹس بھی ہم نے خود سے لیا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں center O ہے اور اس کے coördinیٹس 0,0 یعنی کہ origin پر لائے کر رہا ہے تو اس کو ہم mathematically بھی پروف کرتے ہیں mathematically پروف کرنے کے لئے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس circle جو ہے اس کی equation کیا ہے circle کی equation ہے x² y² is equal to a² ٹھیک ہے یہ standard form میں ہے جس کی کیونکہ میں center of the circle origin پر لیا ہے تو origin پر center of the circle ہوتا ہے تو ہمارے پاس equation یہ بن جاتی ہے ویسے تو standard form ہی ہوتی ہے x-h² plus y-k² is equal to a² اب یہاں پر h اور k جو ہیں وہ coördinیٹس ہوتے ہیں center کے تو اس کو میں نے zero کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس x² plus y² is equal to a² circle کی equation آ چکی ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی slope یعنی کہ ان دونوں لائنس کی سلوپ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پرپینڈگلر بائی سیکٹر کی سلوپ کیا بنے گی دیکھیں ایک پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس 0,0 ہے جو کہ پرپینڈگلر بائی سیکٹر لائن کے اوپر لائے کر رہا ہے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ م پوائنٹ ہے جس کے کواردنیٹس x1 plus x2 divided by 2 اور y1 plus y2 divided by 2 ٹھیک ہے یہ دونوں پوائنٹس 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 سے ڈیوائی 1956 چاہم کی آید ہوگا ما گواہی distint x2 ڈیوائیڈ بے 2 مائنس 0 یہ x کوارڈنٹ کا ڈیفرنس بن گیا تو یہ ہم نے یہ سلوپ کا فرمولا یہاں پر اپلائی کیا اب یہاں سے آپ اس کو سولو کریں تو آپ کے پاس جو سلوپ بنتی ہے وہ یہ بن جائے گی y2 مائنس y1 ڈیوائیڈ بے x2 مائنس x1 یہ سلوپ آف تیو پرپینڈکولر بسیکٹر بنتی ہے بلکہ ہمیں اس طرح سے فائنڈوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ابھی تو ہمیں گون نہیں ہے کہ یہ یعنی کہ origin یا o پوائنٹ جو ہے یا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ پرپینڈکول بسیکٹر کے اوپر لائے کر رہے ہیں یہ تو ہمیں گون نہیں ہے یہ تو ہم نے فائنڈوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اسی کو یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ مطلب ہم ہمارے پاس گون ہے کہ یہ اوریجن پوائنٹ یا سینٹر پوائنٹ جو آرڈی پرپینڈکول بسیکٹر کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہمیں فائنڈوٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہم فائنڈ کر سکتے تھے لیکن اس طرح سے ہم فائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں گون نہیں ہے ہم نے یہ تو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سلوپ آف دی پرپینڈکول بسیکٹر پہلے ہم فائنڈوٹ نہیں کر سکتے کیس طرح سے فائنڈوٹ کریں گے اگر ہمارے پاس A B کی سلوپ آ جاتی ہے اس کے تو انڈ پوائنٹ سے ہمیں گون ہے کہ اس ہی کے اوپر لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے A B کے جو ہے وہ کارڈ کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو اس کی سلوپ ہم فائنڈوٹ کر لیتے ہیں اور پرپینڈکول بسیکٹر کی پرپینڈکول بسیکٹر کی سلوپ فائنڈوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ہم پہلے سلوپ آ بی فائنڈ کرتے ہیں سلوپ آف A B لائن یا A B کارڈ ٹھیک ہے وہ کیا بنتی ہے اب Y2 minus Y1 کر لیں Y2 minus Y1 over X2 minus X1 یہ ہمارے پاس سلوپ AB کارڈ کی بن جاتی ہے اب ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک پرپینڈکول بسیکٹر of any cord of circle passes through the center of the circle مصدب یہ perpendicular bisector ہے اس کی سلوپ کے آئے گی اگر یہ perpendicular ہے اس لائن کے اوپر ٹھیک ہے تو پھر ان دونوں کا product equal to minus 1 ہونے سا ہی نا ہم اس کو m 2 کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے پرپینڈکول bisector کی slope کو m2 equal ہو جائے minus 1 ٹھیک تو ہمیں m1 کی value تو پتا ہے ہم find out کر چکے y2 minus y1 over x2 minus x1 ٹھیک ہے اور ساتھ میں multiply ہو رہا ہے m2 تو into m2 ہو جائے is equal to minus 1 اب کیا ہے کہ m2 find out کرنا تھا m2 is equal to پھر کیا ہو جائے minus y1 ٹھیک ہے تو یہ مارے پاس m2 کی value آج جاتی ہے مدلہ perpendicular bisector کی slope اس طرح سے find out کر سکتے اب جب ہم slope find کر لی ہے تو equation بھی ہم اس کے لئے سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو ہمیں پتا ہے m point جب وہ perpendicular bisector کے اوپر لائے رہا ہے ابھی تک ہمیں zero یعنی o point یا center point وہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اوپر لائے کر رہے نہیں کر رہے یہ تو ہم نے graphically اس کو دیکھا نا mathematically ابھی تک ہم نہیں پتا تو ہم کیا کرتے ہیں ایکویشن find out کر لیتے ہیں Perpendicular Bisector Equation of Perpendicular Bisector ایکویشن of Perpendicular Bisector پھر کیا بنجھے گی ہمیں ہمارے پاس slope بھی موجود اور m point بھی پتا اس کوڈنیٹس پتا ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک تو ہم اس کی equation لیتے y minus y 1 یعنی point y coordinate point m m اور اس کا y coordinate کیا ہے y 1 plus y 2 over 2 is equal to x یعنی is equal to m آئے گا پہلے یعنی slope slope ہم already find out کر چکے minus into x2 minus x1 divided by y2 minus y1 یہ slope ہے into x minus x1 x1 کیا ہوتا ہے x coordinate of point lying on that line x1 plus x2 divided by 2 x coordinate بن گیا اب اس کو solve کر لیتے ہیں solve کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ بن جائے گا بلکہ یہ equation ہم چلیں لکھ چکے ہیں اس کو solve نہیں کرتے equation number 2 ہمارے پاس آج چکی ہے ایک line کی اب ہم نے چیک یہ کرنا ہے کہ کیا یہ point center point of the circle ہے میں پوٹ کر دیا اب ہمارے پر اس equation کیا بن جائے گی minus into y1 plus y2 divided by 2 is equal to یا پھر into ہم ساتھ میں ہی اس کو solve کر لیتے ہیں into y2 minus y1 یہ میں یہاں سے right سیٹ سے لے آتا ہوں is equal to x2 minus x1 into x1 plus x2 divided by 2 یہ ہم نے اس کو simplify کرنے کی کوشش کیے تو اس کو مزید آپ simplify کریں تو یہ کیا بن جاتا ہے minus into اب یہ دیکھیں y2 minus y1 اور یہ y2 plus y1 یہ دونوں آپ سے ملٹیپلی ہو رہے ہیں مطلب کہ y2 کا سکر minus y1 کا سکر یہ بن جاتا ہے is equal to اب یہ x1 plus x2 یا پھر اس سے آپ کہیں گے x2 plus x1 اور یہ x2 minus x1 تو یہ بن جگا x2 کا سکر minus x1 کا سکر اور divided by کیا ہے 2 ہے تو divided by 2 دونوں سائیڈ سے یہ cancel out ہم کر دیتے ہیں پہلے ہی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس result میں آ چکا ہے اب اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو اگر میں negative sign اندر multiply کر دوں تو یہ بن جاتا ہے minus y2 کا سکر plus y1 کا سکر ٹھیک ہے تو 1 والی ٹرمز جو ہیں وہ ایک سائٹ میں میں لکھتا ہوں تو یہ بن جگا x1 کا سکر plus y1 کا سکر is equal to x2 کا سکر plus y2 کا سکر ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ اگر x1 اور y1 اگر point جو ہے وہ لائے کر رہا ہے ہمارے circle کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ circle کی equation میں put x1 کا سکر x1 سکر plus y1 سکر is equal to a سکر بنتا ہے اور یہ a سکر کے equal آجاتا ہے اسی طرح سے آپ x2 اور y2 جو b point وہ بھی circle کے اوپر لائے کر رہا ہے وہ آپ اس کے اوپر پوٹ کریں گے تو آج میں آتا ہے وہ satisfy کرے گا تو یہ بنتا ہے x2 کا سکر plus y2 کا سکر is equal to a بنتا ہے اس کا بھی equal to a سکر بن جاتا ہے اب جب a سکر is equal to a سکر آ چکا ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے left hand side is equal to right hand side آ چکی ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے جو ہم نے point put کیا تھا یعنی کہ جس کے coördinیٹ سے 0 اور 0 ٹھیک ہے x بھی 0 اور y 0 یہ y coördinیٹ اور x coördinیٹ مطلب center point ہم نے put کیا تھا ایکویشن of perpendicular by sector equation میں جب ہم نے put کیا تو اس کا مطلب ہے point جو ہے ہماری equation of perpendicular by sector کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ satisfy کر چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری perpendicular by sector کے اوپر لائے کر رہا ہے center point تو یہ ہی ہم نے یہاں پر proof کرنا تھا جب ہمارے left side equal right side to proved to یہ theorem number 3 is is theorem number 4 ہے وہ تھوڑا سا different ہے theorem 4 اس کے بارے میں تھوڑا سا یہاں explain کروں کہ سب سے پہلے ہم statement لکھتے theorem 4 the line joining the center okay joining the center of the circle the line joining the center of the circle to the midpoint to the midpoint of the chord is perpendicular to to that chord okay it's perpendicular to the chord اب یہاں پر ہمیں یہ given ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ چلیں ہم اس کو اس طرح سے ڈائیگرام سے سمجھ لیتے ہیں یہ اس طرح سے ایک circle ہمیں given ہے okay اس کو تھوڑا سا circle کی shape میں لیتے ہے یہ circle ہمیں given ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کا یہ center point یہ پر لائے کر رہے ہے اور ایک chord بھی ہمیں given ہے کہ a b chord ہے تو یہ midpoint اس کا بنتا ہے chord کا اگر ان دونوں points کو یعنی کہ midpoint M سے represent کر لیتے ہیں اور center کو C سے کہ لیتا ہوں تو اگر ان دونوں points کو آپس جوائن کیا جائے تو کس طرح سے ہم جوائن کریں گے ان دونوں points کو اس طرح سے اگر ہم جوائن کر دیں تو یہ perpendicular to this line بنتی ہے یہ line جو بن جاتی ہے مطلب ان دونوں points کو جوائن کرنے سے جو مرحب line ہوتی ہے وہ chord a b کے perpendicular ہوگی بھی given ہے تو اب یہاں سے کیا کریں گے کہ ہم نے پروو یہ کر رہے ہے cm line پرپینڈکولر ہے a b line کے وہ کیس طرح سے پروو کریں گے بی کووڈنیٹ یا a کووڈنیٹ آپ اسے کہہ لیں کیونکہ پھر آس ٹائم بھی ا پوائنٹ اس کو کہا تھا اس کوڈنیٹ ہم x1 اور y1 لے لیتے ہیں جس طرح سے ہم پہلے لیتے ہیں اور b کوڈنیٹ کوڈنیٹ بھی x2 اور y2 as it is لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے سینٹر پوائنٹ آپ سپوس کر لیں گے وہ اور پر لائے کر رہے تو ہم 0,0 لے لیتے ہیں اور میڈ پوائنٹ آپ کو پتا ہے جب پوائنٹ آپ کو given ہے تو میڈ پوائنٹ جو ہیں وہ ہم فاندور کر سکتے ہیں x1 plus x2 divided by 2 اور y1 plus y2 divided by 2 اس کے کوڈنیٹ بنتے ہیں اچھا ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ cm line جو ہے ab line کے perpendicular ہے یہ پروف کرنا ہے تو یہ ہم کس طرح سے پروف کریں کہ slope of cm ہم find کریں اگر اس کو m1 کہتا ہوں slope of cm find and slope of ab line m2 so m1 اور m2 value ہمارے پس آجائے سب سے پہلے m1 find کرنا ہے کیونکہ دونوں point ہمیں آگیا c point given and m point given so m1 can find 2 point جب land on given slope can find out سکتے فارملائی use کرتے ہو اسی طرح سے ab line ہے اس slope ہم m2 وہ ab اور b دونوں کے coordinates ہمیں پتا ہیں تو m2 ہم find out کر لیں گے جب یہ slope ہم آجائیں گی تو ان دونوں کا product لیں گے m1 into m2 ٹھیک ہے اگر تو وہ minus one کے equal آتا مطلب کہ یہ دونوں lines cm اور ab line آپ پرپینڈکولر ہے اگر تو minus one کے equal نہیں آتا تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ پرپینڈکولر نہیں ہے جب کہ آپ find کریں گے تو یہ minus one کے equal ہی آئے گا ان product کیونکہ ہم نے approve کرنا ہے کہ دونوں آپس پرپینڈکولر ہیں ٹھیک لیکچر کو ہم ختم کرتے کیونکہ ٹائم کبر ہو چک ہے اب ہم نیکس لیکچر میں نیکس تھیورم سے سٹارٹ کریں گے